پھر ان مولوی حضرات نے یہ جب ان لوگوں نے بتایا نا جو ساتھ کہا کہ مبشر آمد کا وہ برا حال ہوا کہ خود قادیان نے کہا اسی سال میں ہم نے اس کو حال میں نہیں دیکھا کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے صرف کہاں مولوی صاحب ٹھیک ہے عالم ہے مگر وہ قادیانیوں کا کھانا کھاتا درست میں ہمیں بہن تھا کھانا نہ کھاتا کیا پاتا انہوں نے کھانا پکھایا جاگ صاحب ہے میں کھانا نہ کھاتا پھر یہ بہنہ میں کھانا کھاتا حضرت عمر رضی نے کشائیہ اور ان کے برطن سے پانی لے کر حضور کیا صحیح بخارج وہ انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں حضرت امام ابو نیوہ فرماتے ہیں سو رول کافر رہتا ہے آدھا کافر پی لے خوص آپ ستھا آدھا آپ کو دے دے پاک پی لے وہ انسان ہونے کا احترام کریں غلط قاد پر ٹھوکے کہ بیٹا یہ غلط راستہ آپ غلطی پر ہیں محبت سے سندھائیں شاید اللہ ہدایت دے تو یہ روش دے ہوئے نا ایک مسلم والی ہونے چاہیے کہ غلطی کو غلطی کہیں مگر ان سے سلوک کے بارے نا مختاد ریاہ اختیار کریں آپ کھینچیں کہ یہ واپس راوٹیں دکا کیوں جائیں چلے ہی جائیں دفعہ ہو جائیں یہ نہ کریں جی آخر دعوان الحمدللہ کوئی سوال ہے داکٹر میں نے اس لیے کہ یہ موضوع تھا میں ذرا نازل کہ بیان کیا جائے زند کا علاقہ ارتداد کوئی شاہنی کے اسلام سے کوئی نکل جا یہ فریب کرنا کہ گسے رہے اسلام میں مفہوم بھر شاہ کا بدل بھو محمدی بیگم کا اینڈ کیا ہوا اور دوسرا یونس علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے انہوں نے پیشنگوئی کر دی تھی یہ دو چیزیں محمدی بیگم جو تھی اس کا مردہ سلطان محمد سے ہوا اسی کے گھر میں رہی بیٹے ہوئے پاکستان بننے کے بعد فوت ہوئی ہے کوئی غلام امن کے نکاح میں نہیں آئی اب ان لوگوں کا گمراہ ہونا جو اس کی انتہاد دیکھیں کہ جب مردہ بشیر الدین محمود امن نے اس کے بیٹے نے خلیفہ نور الدین سے پوچھا وہ اس کا استاد بھی تھا اس کے باب کے بات سلیے کہ حضر صاحب ہے اببہ جی نے پیش کوئی کہ اتنی تحدی اور چیلنج کے ساتھ یہ دینی اس کو بدلی دیا سارے زندگی دوڑایا کہ ہو کر رہے گا آسمان پر میرا نکاؤ گیا جاننے کے بازیود اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھب نور الدین کہنے لگا کوئی بات نہیں محمود علم وراثت میں بیٹے سے مراد پوتا پت پوتا ہو سکتا اس لیے مردہ غلام ان کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی بچہ اور محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی بیٹی کا نکاح ہو گیا نا قیامت تک پیش کوئی پور بھی ہو جائے دماغ کی خرابی آہ ہمسرہ ہے حیرانی ہے ان کی اکت پر پیش کوئی تو نبی نے کی میرے ساتھ نکاح ہوا میری زندگی میں آئے گی بیسک بیوہ ہوگی آپ قیامت تک انتنار کریں کہ کوئی بچہ بچی ان کا نکاح ہو جائے گا تو پیش کوئی مراد صاحب کی سکی ہے ختم نور الدین کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی نور الدین کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ غلاموں نے یہ دعویٰ کر دیا ہر کتاب میں تو لکھتا کہ حضور کے بعد نبی باندھا ہے حضور نے قسم کھا کر فرمایا میرے بلکل مسلمانوں والا کی دعوی بیلی کی جامعہ مصر میں جب لوگوں نے شبا کیا کہ تم تو نبی بن کر رسل نے نکاح یار الہام وغیرہ کے میرے دعویٰ ہیں نبی بن کر میں اسلام سے نکلوں گا اللہ اور فرشتوں کی لانتا حق دار ہوں گا مگر دعویٰ جب کر لی یاد تو حکیم نور الدین سے کسی نے کہا کہ حکیم صاحب حضور کے بعد نبی علیہ السلام کے کوئی نبی آ سکتا اس نے کہا نہیں حضور کے بعد کوئی نبی نیاد ہے اب اس جو آپ کو بھی یاد رکھیں اور جب اس نے کہا کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں نور الدین فورم بدل کے اس نے کہا اگر یار اکھو کی دعویٰ اس کو پداز ہا کہ مردہ صاحب دعویٰ کرتے اس نے کہا اگر دعویٰ کرے گا تو پھر دیکھیں گے اگر وہ سچا ہوگا ابھی چہرہ دین کے مطابق کہ نبی نیاد ہے ابھی کہتا اگر کوئی دعویٰ کر دے گا اگر وہ صادق اور راسباد ہو مالک تو یہ گروہ آپ بالکل ہنسے ہیں اور ان کی قسم پر رہیں کوئی دینی گروہ نہیں نہ کوئی مغرطہ جھوٹا اور فریبی گروہ اور دوسری شاخت جو ہے نا وہ مولیم محمد علی دہوری کی اس کی بیان القرآن آپ کو مل جائے سرسیل کا جو تھا وہی چربہ اس نے اتار لی ہر موزے کا انکار کئی سال اسلام بن باپ نہیں پیدا اب جو نبی بنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں باپ اسی علیہ السلام پہ دا ہوا غلام حمد کا کہتا ہے یہ یہ جو نائب ہے تین سو تیرہ میں جس کا نام دکھاتا صحابہ بدر میں محمد علی دہوری یہ صاف کرتا کہ نہیں اسی علیہ السلام کا باپ اب یا نبی جھوٹا یا تو جھوٹا قرآن کی تفسیر میں اتنا بڑا اختراف کہ ایک باپ کہتا ہے یہ کوئی دینی جماعت نہیں نہ کوئی فراد گورنمنٹ برطانی کہتے ہیں شیعہ کو مارتے ہیں وہ ہمیں مارتے ہیں کس امریکہ کو فکر وہ کہتے ہیں نہیں مسلم ان کی بات نہیں یہ دونوں زندگی اور کافر گروہ نہ آگا خانی کا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ نماز نہ روضہ نہ حاج نہ ذکات کچھ نہیں بات نہیں تفسیر ہے آپ پڑھیں گے کسی آدمی نے اللہ کہتا ہے زنا کیا وہ کہتا ہے زنا کیا یہ مرض عرض کے فیر کو کہتا ہے زنا تو یہی ہے کہ جو راج کی بات امام نے بتائی کہ آگا خان نے وہ تمہیں جماعت کے بار کیا آدمی کو بتا دی یہ تنا تشریح سنیں بات نہیں ہے اور پھر غسر کیا کہ دوبارہ جا کر بیٹھ کرو آگا خان کے آت پر توبہ کر اور طواب بھی یہی ہے کہ ساری زندگی آگا خان کے گرد دوں جو وہ حکم دے وہ مانے سارا دین اپنی مرضی کا بار اس لیے ان کی ریاست بنانا چاہتے ہیں شمالی علاقہ میں یہ امریکی اور ان کادیانی کہ وہاں ایک گریٹر کشنیر بند ہے تو ہم وہاں بیٹھ جائیں ایران پاکستان انڈیا چین ساری دنیا کو سنگ کریں اسرائیل کی سرہ اس لیے ان کے لیے ترپ رہے ہیں بوش وغیرہ کہ کیوں ظلم کرتے ہو یہ دینی گروہ کوئی دین صدر تشتیلی یہ نامراض ان کے ایڈنٹ ہیں اس لیے ان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہاں کو اڈا بند ہے تو ہمارے یہ داؤ یونس علیہ السلام کے بارے میں جو تفسیروں ملتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایران کر دیا تھا کہ کیسے جنہ راب آیا گا تو نہیں آتا یہ بائیبل سے لوگوں نے لے لیا قرآن میں کہیں نہیں آیا رسولِ فضا نے کہیں نہیں فرمایا حضرتِ یونس علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ وہ بلا اجاز حجرت کر کے ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ تبلیغ کا کام ختم کرو اور یہاں سے نکل جاؤ اس سے ہو کر نکل جاؤ کچھنی دیر سے میں انہیں سمداروں نہیں مانتے دفعہ میں کوئی جلتا بلتا رہوں چھوڑ گیا ابا قائل الفلک بگوڑا ہو گیا اجازت کے بغیر نکل اللہ اللہ نے روک لیا اور واپس بیجا ادھر قوم جو تھی وہ پشتانے لگی کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یار سمدہتا رہا یہ نہیں کنکلی اب خیب سن ہے یہ موضی صاحب جو دوسری لئے قوم یونس نے کے لئے استثراہ استثراہ نہیں عام قانون اللہ نے دان کیا کہ کیوں نہیں دوسری قوم مانندی اسی طرح ایمان قبول کیا جس طرح یونس کی قوم نے قبول کیا تھا تاکہ عذاب سے ترغیب دیتا ہے کہ سب کو وہ کرنا چاہیے لوگوں نے نہیں کیا مارے گئے اس قوم نے وقت سنبھالی کہ جب پیغمبر پہلے چھجرز کر گیا یہ ڈر گئے کام گئے روئے توبہ کر لی یونس صلی اللہ علیہ السلام ہے منتظر سے انہیں سینے سے لگایا کہ شکر ہو گیا آپ واپس آگئے ہیں دنیا میں صرف یہ قوم ہے جو سمر عذاب دوہن سے تل گیا عذاب آنا سانا کر نبی کو نام مان پر رہت مرون نے قبول کر دیا عذاب کے ہاتھ پیش گوئی کوئی نہیں تھی کتنے دن کے بعد عذاب آئے گا یہ اپنے دلوں پر لیں کہ پیغمبر کے سبان سے بات نے کہا یا اللہ آجز ہوگا یا جھوٹ بولا خدا نے کہ بات نہیں ٹوری